اسلام علیکم جی جیسے تلہ شخص یہاں اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ MDK 2024 سے related جو کچھ latest updates ہیں وہ share کروں گا اور چونکہ اب سارا کچھ finalize ہو چکا ہے registration کا پتہ چل گیا date کا پتہ چل گیا syllabus کا پتہ چل گیا تو بس بچوں کے لئے بھی اب یہی ایک message ہوگا کہ اب وہ والے سارے کام جو ہے ان کو side پہ کر کے now just focus on your studies اور کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس available time ہے اس کی maximum اور بہترین طرح سے utilization کریں آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہوگا کہ PMDC نے جو آج ایک notice release کیا ہے regarding the registration ہم اس کو in depth جو ہے discuss کر اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو آپ کو explain کر سکیں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ MDK 2024 کی جو date ہے وہ announce ہو چکی ہے to be the 22nd of September 2024 اور ساتھی ساتھی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو آپ کے MDK کے syllabus ہوگا وہ same ہوگا as that of MDK 2023 تو یہ جو main چیزیں تھیں یہ تو PMDC نے پہلے clarify کر دی تھی آج جو MDK کا جو announcement کی گئی اور registration وغیرہ کے بارے میں تو اس کو ہم آج discuss کریں گے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی جو registration ہے وہ start ہونی ہے from 5th August 2024 اور یہ جو ہے اس کی end date ہوگی 19th August 2024 یعنی 2 weeks کا time جو ہے بچوں کو دیا جائے گا اپنی registration کروانے کے لیے ساتھی ساتھ یہ بھی بتا گیا کہ late fee کے ساتھ اگر بچے جو ہے registration کروائیں گے تو اس کی date جو ہے وہ that will be from August 20 to 26th August ساتھی ساتھ اس کے بعد ایک بہت بڑی جو news اور ایک دھچکہ بھی ہے to the students primarily اور پوری MDKAT اور medical community کو وہ یہ ہے کہ اس سال جو ہے انہوں نے پاکستانی students کے لیے جو registration fee ہے اس کو increase کر دیا ہے from 6000 last year to 8000 this year اور بچوں کا پہلے بھی ایک کافی جو ایک جو بچے بات کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ بھی MDKAT کے registration fee increase کیوں کی گئی ہے کہ 6000 کیوں فیس رکھی گئی ہے یہ تو PMC کے time پر رکھی گئی تھی جب MDKAT online ہوتا تھا tabs کی اوپر ہوتا تھا چلو اس کو خرچہ تو سمجھ آتا ہے اب paper کی اوپر MDKAT ہو رہا تھا یہ 6000 کیوں لیا جاتا ہے بچوں کی اپیل تھی کہ اس 6000 کو کم کیا جائے PMDC نے خیر سے جب آج announce کیا تو انہوں نے اس کو 8000 کر دیا اور late registration fee جو انہوں نے رکھی ہے وہ 12000 رکھی ہے اور یہ non refundable ہے کہ ایک دفعہ جمع کروا دی تو یہ واپس نہیں ہوگی تو یہ ایک عجیب سی بات اور PMDC کو بھی یہی میسج دینا چاہیں گے ہم لوگ being a part of the medical community and the MDKAT community کہ خدا رہا اپنے جو decision اس پر نظرے ثانی کرے بچوں کی اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ خالی ایک exam کی registration کے لیے اتنی فیس جمع کرائیں پھر اس کے علاوہ academies ہیں books ہیں آپ کی آگے MBBS کی فیس اور وہ سارا کچھ جو ہے تو وہ تو اس سے separate ایک مزید additional خرچ چاہیے تو اس کے اوپر جو نظرے ثانی کرنی چاہیے اس کے علاوہ international students کی جو regular fee رکھی گئی ہے وہ 40,000 اور late fee ان کی جو ہے 50,000 روپیز رکھی گئی ہے اس کے علاوہ examination venues کی بات کرلیں تو آپ کا جو test ہے وہ simultaneously conduct کروایا جائے گا تمام exam centers پہ 10 بجے آپ کا exam شروع ہوگا اور international centers کی جو timing ہوگی وہ accordingly آپ کو بتا دی جائے گی ایک مزید important بات یہ ہے کہ جو آپ کا exam اسلام آباد ازاد جمعہ ان کشمیر اور international centers میں ہوگا وہ شہید ذلفقار اللی بھٹو medical university conduct کروائے گی پنجاب میں آپ کا university of health sciences کروائے گی خیبر پختون خواہ وے خیبر medical university کروائے گی سندھ کے اندر ڈاؤ university of health sciences نے کروانا ہے بلوچستان کے اندر بولان university of medical and health sciences کوئٹا نے conduct کروانا ہے جبکہ گلگت بلتستان میں کراکورم international university آپ کا exam جو ہے وہ conduct کروائے گی اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے exam centers کا بھی بتایا ہے تو اسلام آباد کے انہوں نے بتایا کہ آئی سی ٹی میں جو ہے اسلام آباد میں conduct کیا جائے گا پنجاب کے اندر لہور گجرہ والا سیالکورٹ فیصل آباد سرگودہ اٹھاٹا وہ پوری ایک انہوں نے list دیویا ہے پنجاب کے سیٹیز کی بھی اس کے علاوہ کے پی کے میں جو ہے پشاور مردان سواد کو ہارٹ وغیرہ ہیں اس کے علاوہ ازاد جمہوین کشمیر اور انٹرنیشنل میں انہوں نے تھوڑا بہت بتایا ہے کہ انٹرنیشنل میں ریاد جو ہے سعودی عربیہ کے اندر وہاں پہ conduct کروائے جائے گا جبکہ یو اے ای کا جو دبائی ہے وہاں پہ conduct کروائے جائے گا اور اس کے علاوہ وہی ہے گلگت بلتستان کا انہوں نے بتایا کہ جی کراکورم international university بلتستان کا بلان university of medical and health sciences اے جے کے ایک کا بتایا ہے انہوں نے مزفر آباد میرپور اور راولا کوٹ اور یہ کچھ چیزیں انہوں نے بتایا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں تو exam pattern کو انہوں نے بتایا کہ multiple choice آپ کا mcq based paper ہوگا paper based exam ہوگا آپ کو جو ہے bubbles fill کرنے پڑھیں گے 200 mcqs ہوں گے جس میں سے 68 biology کے 54 chemistry اور physics کے english 18 اور logical reasoning کے 6 mcqs ہوں گے difficulty level وغیرہ انہوں نے بتایا ہے کہ easy 20 moderate 60 hard 20 اور recall 70% سوال ہوں گے application based 30% ہوں گے لیکن میں بچوں کو ہمیشہ یہ recommend کرتا ہوں کہ آپ کو اس percentage میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کام ہے صرف آپ نے concepts بھی build کرنے ہیں اپنے mdcat کی جو syllabus ہے اس کے اور آپ نے جو ہے اچھے سے اس کو thoroughly read بھی کرنا ہے تاکہ اگر کوئی book کی line بھی اٹھ کے آ جاتی ہے تو آپ اس کو اچھا کر سکیں solve اور وہی بات ہے کہ اگر آپ کی concepts اچھے build ہوں گے اور آپ کو اس وقت book کی line A to Z یاد نہیں بھی ہوگی تو آپ اس کو اپنے concepts کی basis پہ بھی کر سکیں اور وہی بات کہ syllabus کے بارے میں آپ کو already بتا دیا گیا اب اس کے علاوہ ایک چھوٹی بات یہ تھی کہ آپ لوگوں کی registration کل open ہونی ہے لیکن pmdc نے ہمیں ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کو documents ہیں وہ کون سے required ہوں گے اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی تھوڑا بہت بتا چکے ہوں لیکن ایک دفعہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کو primarily آپ کا جو metric کا result card آپ کو چاہیے ہوگا آپ کو fsc part 1 کا result card چاہیے ہوگا جو آپ کا latest result card ہے وہ چاہیے ہوگا اس کے علاوہ آپ کو آپ کے white background کے ساتھ photos چاہیے ہوں گے پچھلی دفعہ pmdc نے یہ proper اس کو emphasize کیا تھا کہ white background کے ساتھ آپ کی تصویر ہونی چاہیے تو آپ white background کے ساتھ تصویر بنا لیں اگر انہوں نے white کو blue کر دیا تو online ایسے editors موجود ہیں جو background کو blue بھی کر دیتے ہیں white بھی کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس blue background والی تصویر ہے تو آپ ان کے مدد سے white کر لیں اور اگر white والی ہے تو وہ اگر کل ہمیں پتا چل جائے گا کہ جی کس background کی ہمیں تصویر required ہے اور اس کے علاوہ آپ کو domicile required نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا mdcat کی registration کے لئے domicile is not necessary mdcat کے بعد جب آپ نے medical college میں apply کرنا اس کے لئے آپ کو domicile required ہوگا and last but not the least اگر ہم دیکھیں آپ کو proof of identification you need to have a b form b form نہیں ہے تو juvenile card ہونا چاہیے اور this is primarily for those جو کہ 18 سال سے کام مجھن کیوں 18 سال سے زیادہ والوں کے لئے پھر انہوں نے cnic ہونا that is a compulsory thing وہی بات یہ لیکن اگر نہ ہو تو آپ b form بھی use کر سکتے ہیں لیکن 18 سے کم والے juvenile card یا b form اس سے اوپر والے cnic اور international جو dual nationality والے بچے ہیں وہ سارے ان کے لئے جو ہے وہ certain ان کے documents ہوتے ہیں جس میں سے ایک passport اور دو تین اور بھی ہوتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ کل جب آپ لوگوں کا registration portal open ہوگا تو میری کوشش ہوگی کہ ایک دفعہ اس کو review میں خود کروں اس کو کیسے fill کرنا ہے کیسے سارے details وغیرہ دینی ہے کیا کیا چیزیں required ہیں اس پہ میں ایک ویڈیو کوشش کروں گا کہ میں خود بھی بناوں اور اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی upload کروں تو آکے بچوں کو ایک know-how ہو جائے کہ کیا کیا information مانگی گئی ہے کیا کیا documents مانگے گئے ہیں interface کیسے registration کا اور registration کو fill کیسے کرنا ہے کیونکہ اکثر بچے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کر دیتے ہیں اپنے cn ic کے جگہ والدین کا cn ic لگا دیتے ہیں result card جی کوئی اور لگا دیتے ہیں اور وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو اسی لیے کوشش کریں کہ جب آپ اپنا registration والا portal open کرے اور اس کو fill کریں تو بہت دھیان سے اس کو fill کریں بہت ہی کھلے دماغ کے ساتھ آنکھیں کھول کے دماغ کھول کے حاضر ناظر کر کے پھر آپ نے جو اس کو fill کرنا ہے تاکہ کوئی ایسا بلنڈر نہ ہو اور آپ کے registration والا کام جلدی timely اور ٹھیک طریقے سے complete ہو جائے تاکہ آپ پھر اس والے جھنجٹ سے نکل کے آپ کا جو main focus and the only focus should remain on your MDCAT preparation جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی اچھی چل رہی ہوگی اور آپ end stages پہ ہوگی اور آپ لوگوں کو اب بس چاہیے کہ تھوڑا سا speed up کر کے get done with the syllabus once اور اب آپ revision والے phase اور دوبارہ سے syllabus کرنے والے phase میں آجیں تاکہ آپ بھی اچھے marks لے سکیں اپنے dream medical college میں admission حاصل کر سکیں اور ایک سے دو لاکھ جن بچوں نے سال MDCAT دینا ہے ان سے compete کر سکیں stand out کر سکیں اور اچھا score کر سکیں تو آمیاد رکھیے گا اللہ حافظ